اسلام علیکم میں ہوں فارغ بلوج بزنس جنرلس سامر ڈیجیٹل آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کی انکم کا پانچوہ حصہ یعنی بیس فیصد ہے اس کے اوپر اگلے بیس سے پچیس سال تک آپ ٹیکس کیسے بچا سکتے ہیں وہ بھی قانونی طریقے سے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو حل بتاؤں گا اس مسئلے کا جو ہر اس شخص کو پیش آتا ہے وشمول میرے جو تیس پہ انتیس سال کی ایج میں جا کر اپنی ریٹائرمنٹ کے بارے میں پریشان ہونا شروع ہو جاتا یعنی ریٹائر ہونے کے بعد کیا اولاد کے رحم و کرم پہ رہے گا یا خود مختار زندگی گزارے گا تو چلیے جانتے ہیں ایک منی مینجر سے شیف صاحب ہمارے بہت سارے فالورز ہیں جن کی ریکویسٹ آتی ہے جو اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب جانے والے ہیں یا ابھی بھی اپنے کریر کے میڈل میں کہتے ہیں ہمارے لئے ریٹائرمنٹ کے کوئی پالسی ہونی چاہیے کوئی ایسی انویسمنٹ آپشن بتاؤ کہ جب ہم ریٹائر ہوں تو ایک اچھا ہمیں پروفٹ ملے اور زندگی آخر کی جو ہے آرام سے کٹے ان کے لئے کوئی اس طرح کا فنڈ ہے پاکستان مگر آپ دیکھیں نا تو سرکاری دارے دیکھ لیں یا غیر سرکاری وہاں پہ پینشن کی ایویلیٹی بہت کام ہے تو اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارا پرائیوٹ سیکٹر بہت بڑا ہے انفارمل سیکٹر بہت بڑا ہے ان سب لوگوں کے لئے اپنے ریٹائرمنٹ کے لئے ایک چیلنج جو آتا ہے کہ آج تو ہم کمار رہے ہیں کل ہم جب ریٹائر ہو جائیں گے تو اس وقت ہمیں کہاں سے اپنا خرچہ پورا کریں گے اور جو دنیا بر میں ایک آپ دیکھ رہے ہیں لانجیویٹی کا سٹرینڈ چلا ہے کہ جو ایوریج ایج ہے آدمی کی انسان کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ صحت کی چیزیں میڈیکل فیسیلیٹی چیزیں ایمپرویمنٹ ہو رہی ہیں یہ چیزیں آویلیبل ہیں علاج ہو جاتے ہیں بہت ساری بیماریوں کے الحمدلہ اگر ساٹھ سال کی ریٹائرمنٹ ہے تو وہ تو وہی رہے گی اگر عمر ساٹھ کی جگہ پینسٹ ہوتی تھی پہلے آپ ستر ہوتی ہے تو آپ نے دس سال اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے لئے پینشن فنڈز کہلاتے ہیں والنٹری پینشن سکیم ایک عام سٹیڈی کہتی ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب ریٹائرمنٹ کے لئے آپ نے سیو کرنا ہے تو پچیس سے تیس سال کی عمر سے ہر آدمی کو اپنی سیونگ ریٹائرمنٹ کے لئے کرنا شروع کر دینی چاہیے چالیس پنتالیس اور پچاس سال کا جو پیریڈ ہے وہ بہت لیٹ ہے اگر آپ پچاس سال میں شروع کرتے ہیں دس سال کام کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا ایک سٹینڈر آف لیونگ ہے اس کو پھر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد مینٹین نہیں کر سکیں گے دوسرا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی جو انکم ہے اس کا کم از کم بیس فیصد جو ہے وہ ہر ماہ اس کو ریٹائرمنٹ کے لئے الگ کر دیں اور اس کو کہیں انویس کر دیں تو اگر آپ دس پندرہ بیس سال تک وہ انویسمنٹ رہے گی تو انشاءاللہ اس کا ریٹرن اتنا ہو جائے گا کہ نہ صرف آپ کے انفلیشن کو جو کور کرے گی بلکہ آپ کی جو ریل کہنا چاہیے نا سیونگ ہوگی جو آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد کام آئے گی تو جو پینشن فنڈ کی پروڈکٹ ہے اس میں گورنمنٹ جسے میں نے کہا کہ انسینٹیو بھی دیا ہے سالہ نا آپ کی جو ٹیکسیبل آمد نہیں ہے اس کا بیس فیصد تک آپ پینشن میں انویس کریں اور اس پیسے کے اوپر کوئی ٹیکس نہ دیں ایک لاکھ یہ آمد نہیں ہے تو ایک لاکھ پر ٹیکس دینا ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی اب اس نے گورنمنٹ انسینٹیو کیا دیا کہ اس میں سے آپ بیس ہزار پینشن میں انویسمنٹ کریں تو یعنی اسی ہزار پر آپ ٹیکس دیں گے بیس ہزار پر آپ ٹیکس نہیں دیں گے یہ بیس ہزار آپ نے انویس کر دی اچھا اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اگین والنٹری پینشن فنڈ کے جو مینجرز ہیں ان کے پاس آپ جائیں ان سے کہیں کہ بھئی میری یہ اوبجیکٹیو ہے میری عمر اتنی ہے میرا مہینے کا خرچہ اتنا ہے تو مجھے ایک پرڈک بنا کے دو جو کہ میری ریٹائرمنٹ کے لیے میری ریکوائمنٹ کے حساب سے ہو تو وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ پرڈکس کا آپشن دیتے ہیں ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر آپ کی جو فائنل آپ کی اپروول کے ساتھ ایک پرڈک آپ کو آفر کر دیتے ہیں اس پرڈک کی جو بیوٹی یہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک عام طور پر سیلف ڈیسپلین بڑا مشکل ہو جاتا ہے آج نہیں کوئی چھوٹی موبائل نیا موڈل آگیا دل لجاتا ہے کہ موبائل خرید لوں تو اس میں ایک ڈیسپلین گورنمنٹ نے لانے کے لیے اس کو پروموٹ کیا ہے کہ جو پیسے آپ اس میں انویسمنٹ کریں گے آپ کو ہم ٹیکس کا بیریفٹ دے رہے ہیں تو آپ اس پیسے کو ساٹھ سال کی عمر تک لازمی اس میں رکھیں گے اس پرڈک میں ہاں اگر آپ کو ضرورت آگئی کوئی جس کی وجہ سے مجبوراً آپ کو پیسہ نکالنا پڑا تو آپ بے شک نکال لیں لیکن جو گورنمنٹ نے آپ کو ٹیکس کا بینفٹ دیا تھا وہ پھر آپ کو واپس کرنا پڑے گا اچھا یہ ٹیکس کا بینفٹ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ایک لاکھ میں سے بیس دار انویسمنٹ کر دیا اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ کنٹینوئس آگے بھی چلتا رہتا ہے یہ بیس دار روپے آپ نے انویسمنٹ کی مثال کے طور پر چالیس سال کے عمر میں شروع کیا اب ساٹھ سال تک یہ پیسہ بیس سال تک انویسٹڈ رہے گا ساٹھ سال کی عمر تک کے لئے تو بیس سال میں اس انویسمنٹ کے اوپر جتنی آمد نہیں آئے گی وہ ساری ٹیکس فری ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لائے گا اور جب آپ ساٹھ سال کی عمر میں جب ریٹائر ہوں گے تو اس وقت آپ کے پاس یہ آثورٹی ہے کہ اس میں سے جو بھی اکومولیٹڈ اماؤنٹ ہے یعنی کہ بیس سال کی آپ کی انویسمنٹ اور بیس سال کا پروفٹ یہ سب کا سب اس کا پچاس فیصد آپ امیڈیٹلی نکال سکتے ہیں امیڈیٹلی آپ نکال لیں اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور باقی پچاس فیصد جو ہے اس کے لئے آپ ایک منتلی انکم پیمنٹ پلان لینے فنڈ مینجر سے جس میں آپ کا مہینے کا خرچہ چلتا رہے گا پچاس فیصد جو ہے وہ آپ نے ریٹائرمنٹ پر لے لیا یہ آپ کی ظاہر ہے امیڈیٹلی آپ کو کوئی ایسٹ خریدنا ہے کوئی گاڑی خریدنا ہے ریٹائرمنٹ کے پاس یا کوئی گھر خریدنا ہے اس کے لئے بیوز کر سکتے ہیں یا بچوں کی شادی کرنی ہے بچوں کی تعلیم کے لئے اس کے لئے بیوز کر سکتے ہیں اور جو باقی پچاس پرسنٹ ظاہر ہے وہ آپ کو سسٹین کرے گا اگلے دس سے پندرہ سال تک آپ کو ایک منتلی بیسز پر آمد نہیں آتی رہے گی اور وہ آپ کا کچن کا خرچہ چلاتا ہے انفورچنٹلی اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات بہت کم ہیں چھ سات فنڈ مینیجرز ہیں جن کے پاس یہ لائسنس ہے وہ سب یہ کوشش کر لیں کہ اس کی افیرنس زیادہ زیادہ کریئٹ ہو تاکہ ملک میں سیونگ جو ریٹ ہے وہ بڑے اور لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک پروڈکشن مل جائے اس میں رسک کا ایلیمنٹ کتنا ہوتا ہے اس میں جی رسک والی بات تو رسک میں رسک ہے وہی بات آگئی کہ رسک کتنا ہے اچھا اب اس میں آپ کے چوئس ہے جیسے میں نے کہا نا اس میں ہر طرح کی پروڈک موجود ہے آپ چاہتے ہیں میں منی مارکٹ کی طرح پروڈک میں انیویس کروں جس میں کوئی رسک نہیں ہے آپ اس میں انیویس کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں میں انکم ٹائپ کی کیٹیگری میں کروں آپ سکوک کی کیٹیگری میں کروں بیلنس کیٹیگری میں کروں سٹاک مارکٹ فنڈ کی کیٹیگری میں کروں یہ سارے اس کے ڈیفرنٹ پرڈک کے آپشن موجود ہیں جو عام طور پر موجود ہیں وہ سارے موجود ہیں یہ فنڈ ہے اور پھر مینیجر سے آپ ڈسکس کر کیا جی بلکل اس کے ڈیفرنٹ پلانز ہیں تو وہ سی سی پی نے ہی ڈیفائن کیا ہوئے ہیں پلان اور اپروڈ پلانز ہیں اس پلان میں سے جتنا آپ کا جو رسک آپ لینے کی ایبیلیٹی ہوگی اس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اب جو آدمی پچیس سال کی عمر میں انویسمنٹ شروع کرتا ہے ظاہر ہے اس کی ایبیلیٹی ٹو ٹیک رسک اس مچ ہائر کیونکہ اس نے آگلے پچیس سال تک پیسہ نہیں نکالنا اور جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو آپ کی ایبیلیٹی ٹو ٹیک رسک بھی اس طرح سے کم ہوتی جائے گی اس لیے کہ آپ کا انویسمنٹ ہورائزن کم ہو جائے گا اب ایک آدمی اس میں پچ پچپن سال کی عمر میں آتا ہے اب اس کے پاس پانچ سال رہ گئے ہیں سیو کرنے کے لیے اور آگے اس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اس پچاٹ سال کے بعد دس سال زندہ رہے گا پندرہ زندہ رہے گا بیس زندہ رہے گا تو ظاہر ہے اس کی پھر ایبیلیٹی کم ہے تو اسی حساب سے جو فنڈ میریجر ہے وہ گائیڈ کرتا ہے انویسٹر کو کہ آپ کتنا اس میں رسک لیں تو آپ نے جان لیا کہ آپ اپنی انکم کے کچھ حصے کے اوپر بیس پچیس سال تک ٹیکس کیسے بچا سکتے ہیں اس انفومیشن کو آگے پاس آن کیجئے خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی ریٹائرمنٹ کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ کیا پلاننگ کریں اور کیسے کریں اس ویڈیو سے ان کو یقیناً تھوڑی بہت رانمائی ملے گی اور اسی ویڈیو کو لے کر اگر کوئی کومنٹس ہیں تو ضرور لکھئے اور اگر کوئی قویسٹنز ہیں تو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ